کوئی حسنِ عملِ پاس پیرے تہنی کوئی حسنِ عملِ پاس پیرے تہنی اسنا جاؤں قیامت میں پولا تہنی شاہی حسنِ عملِ پاس پیرے تہنی شاہی حسنِ عملِ پاس پیرے تہنی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی روسمیں حضرت امِ رومان رضی اللہ تعالی حضرت امِ رومان رضی اللہ تعالی بنتِ آمین قنانہ رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر шدیق رضی اللہ تعالی کی جوجہ اور امل مومنین ماعشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی کی والداء محترمہ ہے پہلے عبداللہ بن سخ خبرہ کے نکاہ میں تھی ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاہ کیا ابتدائی زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی جس طرح حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شچائی امانت داری اور کریم آنا اخلاق میں مشہور تھے بلکل اسی طرح حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچائی وفاداری اور صلی رحمہ میں تمام عورتوں کے درمیان میں الگ حیثیت رکھتی تھی حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کر کے مدینہ آگئے تو آپ کے پورے اہل خانہ اور بچوں کو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حسلم مندی سے سبھالا اور جب مدینہ سے حضرت زید بن حارشہ اور ابو رافے چند عورتوں کو لانے کے لیے مکہ پہنچے تو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ حضرت کر گئی سن نوہ ہجری میں یا اس کے بعد انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی سبحان اللہ ایک مطبع حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک بکری لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرف بان دیا اور پھر دہا اور فرمایا بڑا برطن لاؤ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک بڑا برطن لے آئے جس میں آٹا پیسا جاتا تھا پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ برطن بھر گیا پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو پلا دو سبحان اللہ دلائل النبوت لبہ کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیاسی ہے بکریاں عام طور پر اتنا دودھ نہیں دیتی اس بکری سے اتنا زیادہ دودھ نکلنا دھر والے اور پڑوسی کو پی لینا یہ آقا موزیزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بس درجات سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کتاب مسند احمد حدیث نمبر تین ہجار پانچ سو چوکن روایت حضرت عبداللہ بن مشہود رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اللہم آئینی اعوذ بکا من البخل والجبن وعوذ بکا من سوائل عمر وعوذ بکا من فتنہ تیل صدر وعوذ بکا من عذاب القبر ترجمہ اے اللہ میں کنجوشی بزدلی بری زندگی اور دل کی بیماری اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کتاب نصیح حدیث نمبر پانچ اجاز چار سو نوار محضرت روایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک یہ لوٹ کر واپس آ جائے کتاب ترمزی صریف حدیث نمبر دو ہجات چھ سو سور تالیس روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خجور کی گھٹلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اگر تم ان کو پکار ہو بھی تو وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں شکتے اور اگر بالفرر سن لے تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت و انکار کریں گے قرآن پاک سور فاطر آیت تب تیرہ ہو چودہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی باریش کی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیتی، زیتون، خضور، انگور اور ہر قسم کے فل، فول اگاتا ہے یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں قرآن پاک سور نحل آیت نمبر کیارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ہر وہ دروازے کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے ستہ سال چلنے کے برابر ہے اللہ کتاب مستدرک حدیث نمبر آٹھ حجہ چھ سو تیاسی روایت ہے حضرت ان لقیت بن آمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوا ڈلوائی سر اور ناکی بیماریوں میں دوا پینے کی برنشبت ناک میں دوا ڈالنا مفید ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناک میں دوا ڈالنے کے ذریعے علاج کو پسند فرمایا ہے کتاب تیرمزی صریف حدیث نمبر دو آجہ سورتہ لیس ابو دعود بھی حدیث نمبر تین آجہ آٹھ سو سر سیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو یقین کے سر پر ہاتھ فرا کرو اور مشکین کو خانہ کھلا کرو کتاب مسند احمد حدیث نمبر ساتھ اجار پانچ سو بائیس روایت حضرت ابی حور رہ رضی اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النور الانبار والسید الاسدار والسید اللہ برار موسیقی